اور بہت سے مسلمانوں کی راہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اسلام قابل عمل نہیں ہے نہیں چل سکتا ہمارے مسلمانوں حکمران سارے یہی کہتے ہیں اکثر اور بیشتر سیاستدانوں کی سوچ یہی ہے یہی وہ سوچ ہے جس سے ہم نے لڑنا ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آج بھی قابل عمل ہے یہ بات ہم نوجوانوں کے دلوں میں بہت سے جذباتی لوگوں کے دلوں میں اتارنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں دل گھوائی دیتا ہے اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے وہ غالب ہونا چاہیے یہ بات لوگ مان لیتے ہیں لیکن آج غالب ہوگا کیسے آج اس کی صورت کیسے بنے گی اس جمہوری نظام میں اسلام کو کیسے غالب کریں گے یہ نہیں سمجھاتے جب یہ نہیں سمجھاتے تو پھر ایک تباہی آتی ہے جس کے دل میں اسلام غالب ہو اور اس کے اندر جوش بھی ہے جذبہ بھی ہے ہمت بھی ہے طاقت بھی ہے تو اسے جو زیادہ جوشیلہ نظر آئے گا اس کے پیچھے چل پڑے گا خواہ منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے پھر اسے لگے گا کہ دائش اسلام لے کے آ رہی ہے پھر اسے لگے گا کہ القاعدہ اسلام لے کے آ رہی ہے یہ تو میدان میں کھڑے ہیں اور یہ تو تربیت گاؤں ہی سے نہیں نکلتے ہیں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس فکر کے عامل بنیں گے لیکن جب آپ اگلی بات نہیں سمجھائیں گے تو وہ پھر کسی اور رستے پہ چل پڑیں گے کہ بھئی ادھر تو کچھ ہونے والا نہیں جہاں ہو رہا ہے وہاں چلو تو وہ ضرورت اور اہمیت یہ جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو سمجھائیں گے تو تب جا کے یہ یعنی ہم کوئی کام کر سکیں گے اور اس معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے قابل پہلے خود یقین ہوگا کہ واقعی آ سکتا ہے اور پھر ہم دوسروں کو یہ یقین دلائیں گے قابل عمل بنا کے پیش کریں گے تو تب دوسرا بھی کنونس ہو کے آپ کے پاس آئے گا کہ ہاں یار یہ جذباتی بات نہیں ہے یہ کوئی خیالی جنت نہیں ہے یہ قابل عمل شئے ہے جو ہو سکتی ہے اب آپ سمجھئے کہ اسلام اکمرانی اللہ کی چاہتا ہے اور اللہ تعالی یہ کہتا ہے یہ جو انسان ہے اس کو میں نے دنیا میں خلافت عطا کی ہے خلافت کا مطلب میں آسان صاحب کو بتا دوں وائس رائے بنائے ہیں بادشاہ ہوتا تھا نا برطانیہ والا تو وہ اندوستان میں وائس رائے بیجتا تھا بادشاہ کو انہیں اللہ ہے دنیا میں اس نے کس کو بیجا وائس رائے کو بیجا لیکن یہ وائس رائے جب تک نبوت تھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا تھا یہ جو نبی ہوتا ہے چنہ ہوا کیا مطلب اللہ نے چن کے اپنا وائس رائے بنا کر لوگوں کے اوپر اسے اپنی خلافت عطا کر دی اس کا اللہ کے ساتھ ہارٹ لائن کمیونکیشن بھی ہے جبریل آ رہے ہیں جبریل جا رہے ہیں اللہ سے اس کا ایک تعلق ہے یہ کام چر رہا ہے اور اس طرح جس کو اللہ نے کہا یہ میرا نبی ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آکے اللہ تعالی نے نبوت ختم کر دی اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن حضرت عمر خلیفہ تو ہے نا حضرت ابوبکر خلیفہ تو ہے نا فرق نوٹ کریں اس بات کو سمجھیں بہت اہم بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کس کے تھے اللہ کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خلیفہ کس کے تھے نہیں نہیں میں نے حضرت ابوبکر کا نام نہیں لیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا انا خلیفہ تو رسول اللہ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں میں نے حضرت عمر کا نام لیا ہے مسلمانوں کے خلیفہ تھے خلیفہ المسلمین تھے ابتدان انہوں نے بھی کہا کہ انا خلیفہ تو خلیفہ رسول اللہ میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں لیکن اب جو بیٹھے ہیں اہل شورا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ یہ جو ہمارے پاس خلافت ہے اللہ کی تو نہیں ہے یہ تو پہلے بھی سمجھتے تھے یہ رسول کی بھی نہیں ہے یہ مسلمانوں کی خلافت ہے اب اس نقطے کو سمجھیں یہ کیا بات ہے اللہ نے جیسے چنا محمد الرسول اللہ کو یا اس سے پہلے نبیوں کو ایسے ہی اللہ نے اس عمد کو چنا ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے سورہ حج کے آخر میں یہ الفاظ آگئے ہیں اسی طرح الفاظیں پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا مصطفیٰ مصطفیٰ بھی آ گیا مجتبہ بھی آ گیا تو اب چنا ہوا اللہ کا پکڈ اللہ کا چنا ہوا نہ حضرت عمر ہیں نہ حضرت ابو بکر ہیں نہ کوئی ہم میں سے ہیں اب اللہ نے محمد الرسول اللہ کے بعد امت کو چن لیا ہے لہذا امت اپنے اندر میں سے جس کو خلیفہ بنائے گی وہ در حقیقت امت کا خلیفہ ہے نہ کہ اللہ کا خلیفہ تو اللہ نے خلافت بحیثیتیں مجموعی امت کو دیئے اب ذرا آپ ادھر آ کے دیکھیں یہ جو جمہوری تصور ہے یہ کیا تصور ہے جی حکمرانی پہلے بادشاہ کے پاس ہوتی تھی ایک بادشاہ کے پاس ہوتی تھی نمرود کے پاس ہے فیراؤن کے پاس ہے اب وہ حکمرانی بدل کے عوام کے پاس چلی گئے یہی فرق پڑا نا بادشاہوں سے لے کر عوام کو حق کے حکمرانی دے دیا گیا ہے اب اس حق کے حکمرانی کو عوام کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں ایک آدمی ووٹ دے دیتا ہے کسی کو جس کو وہ ووٹ دے دیتا ہے وہ اس کا ریپریزنٹیٹیو بن جاتا ہے یہی ہوتا ہے نا اس کا نمائندہ بن جاتا ہے گویا اس نے اپنا حق کے حکمرانی اس کو تفویز کر دیا ڈیلیگیٹ کر دیا اسے اس کے سپرد کر دیا ایسا ہی ہو گیا اور اس کی جگہ پہ اس نے جا کے اس کے حق کے حکمرانی کو استعمال کیا کوئی پچاس ہزار کا نمائندہ ہوتا ہے کوئی ساٹھ ہزار کا نمائندہ ہوتا ہے کوئی لاکھ کا نمائندہ ہوتا ہے یہ جا کے اس کی جگہ پہ حکومت کر رہا ہوتا ہے تو گویا جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو اپنی حکومت کرنے کا حق کسی اور کے سپورٹ کر دیتے ہیں بلکل اسی چیز کو لے کے آئیں اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت کو خلافت اتا کی جب میں مجھے مشورے میں شامل کر کے خلیفہ بنایا جائے گا کسی کو تو میں نے اپنی خلافت اس کو منتقل کر دی اب وہ میرا خلیفہ ہو گیا سمجھ آگئی بات اب یہ بات قابل عمل ہو گئی یا نہیں ہو گئی خلیفہ اب اگر کوئی بنے گا ڈلڈے کے زور پر نہیں بنے گا خلیفہ اب اگر کوئی بنے گا تو بندوق کے زور پر نہیں بنے گا اب اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو کسی گروپ کے طاقتور ہو جانے کے نتیجے میں نہیں بنے گا کسی نسرت کے نتیجے میں نہیں بنے گا اب نسرت وہ جو ایک خاص آج کل ایک جماعت ہے جو تصور دیتی ہے کہ جی فوجی نسرت دیں گے تو جس کو دیں گے وہ خلیفہ ہو جائے گا نا اب خلیفہ حقیقی وہ ہوگا جس کو امت خلافت عطا کرے گی اسلامی ریاست ایک کتاب ہے مولانا مہدودی کی اس کو ضرور پڑھیں یہ سارے مضامین اس میں کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے اب مشورہ کیسے ہوگا دیکھیں ایک بات میں نے آپ کو بتائی نہیں اب خلیفہ کیسے بنے گا یہ جو دنیا میں الیکشن کا نظام ہے اسی نظام سے بنے گا اب فرق کے ہوگا مغرب کا اور اسلام کا وہاں پہ حق کے حکومت منتقل کیا جاتا ہے یہاں پہ حق کے خلافت منتقل کیا جائے حکمرانی تو یہاں اللہ کے پاس ہے کسی اور کے پاس ہوئی نہیں سکتی تو جیسے یہاں پہ پہلے نبی ہوتا تھا اللہ کا خلیفہ اب امت ہے ایسے ہی وہاں پہلے شیطانی نظام کے اندر کوئی نمرود یا فراؤن ہوتا تھا حق حکمران اب عوام ہے حکمران تو جیسے فراؤن کی حاکمیت شرک تھا ایسے عوام کی حاکمیت بھی شرک ہے تو جیسے نبی کی خلافت جیسے حضرت دعود علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام کی خلافت شخصی تھی اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اب خلافت شخصی نہیں رہی اللہ نے اجتماعی کر دی ہے اور مسلمان اپنی خلافت جس کو منتقل کرے گے وہ مسلمانوں کا خلیفہ کہلائے گا اللہ کا خلیفہ نہیں کہلائے گا موسیقی